گنجپن کا آسان اور موثر علاج کس چیز سے دوبارہ بال اگنے لگیں گے ماہری نے بتا دیا دنیا بھر میں ہر سال گنجپن سے متاثر افراد علاج کے لیے اربو ڈالرز خرش کر دیتے ہیں اور کوئی بھی طریقہ علاج سو فیصد موثر نہیں مگر اب ایک نئی دریافت سے گنجپن کا موثر طریقہ علاج تشکیل دینا ممکن ہو جائے گا در حقیقت ہمارے جسم میں ہی گنجپن کا موثر علاج چھپا ہوا ہے جیہاں واقعی انسانی جسم میں پائے جانے والی ایک مقصود شکر گنجپن کا علاج ثابت ہو سکتی ہے یہ دعویٰ ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا اس تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ یہ شکر بالوں کو دوبارہ اگانے میں گنجپن سے نجات کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات جتنی ہی موثر ہو سکتی ہے اس دریافت سے توقع پیدا ہوتی ہے کہ مردوں میں پائے جانے والے گنجپن کے آم مرز علو پیسا کا موثر علاج ممکن ہو سکے گا اس مرز میں عموماً سر کے درمیان سے بال خائب ہونے لگتے ہیں اور بتدریج یہ سلسلہ پورے سر تک پھیل جاتا ہے برطانیہ کی شیفیل یونیورسٹی اور پاکستان کی کوم سیٹس یونیورسٹی کے ماہرین نے دوڈاکسی ڈی ریبوس نامی خدرتی شکر کے تجربات چوہوں پر کیے ان تجربات کے دوران گنجپن کے شکار چوہوں کے بال دوبارہ اگنے لگے تحقیق کے مطابق یہ قدرتی شکر جانوروں اور انسانوں کے جسموں میں متعدد حیاتیاتی افعال میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ تحقیق کی ٹیم گزشتہ آٹھ سال سے اس قدرتی شکر پر کام کر کے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سے زخموں کے علاج کے دوران خون کی نئی شریانوں کی تشکیل میں کس حد تک مدد ملتی ہے اس تحقیق کے دوران حادثاتی طور پر محاققین نے دریافت کیا کہ اس سے بال تیزی سے اگنے لگتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چہوں پر تجربات کی اور دریافت کیا کہ اس شکر کی معمولی مقتار کے استعمال سے خون کی نئی شریانیں بننے میں مدد ملتی ہے جس سے بال دوبارہ اگنے لگتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ اس شکر گنچپن سے نجات کیلئے عدویات جتنی ہی محاققین کا ماننا ہے کہ اس دریافت سے گنچپن سے نجات کا نیا اور قدرتی طریقہ مل گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مردوں میں گنچپن بہت زیادہ عام ہے جبکہ اس سے نجات کیلئے تیار کی گئی عدویات مہنگی اور محدود ہیں طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں گنچپن کے شکار افراد کے علاج کیلئے محض دو منظور شدہ عدویات دستیاب ہیں مگر ہماری تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس عام مسئلے کا علاج بہت آسان ہے محاققین کے مطابق اس شکر سے بالوں کی جڑوں تک خون کی فراہمی بڑھ جاتی ہے جس سے دوبارہ بال اکنے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ابتدائی نتائج ہیں جو بہت حوصلہ افضاء ہیں اور اس حوالے سے تحقیق کی کام جاری رکھا جائے گا